بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بھکر ایجوکیشن ایک ایڈمی آئی ہوپ کہ ہمارے تمام ناظرین بخیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے خاص طور پر ان تمام لوگوں کے لیے جو ایجوکیشن کو لرنگ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان فیوچر کسی ٹیسٹ میں اپیر ہونے جا رہے ہیں یا کسی بھی کمپیٹیٹیو ایکزامز کی تیاری میں مصروف ہیں تو ان لوگوں کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فروٹفول ہے تو آئی ویڈیو کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس سے استفادہ حاصل کر سکے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ایجوکیشن کو پڑھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اس کو ٹیسٹ کے پرپس کے لیے تیار کرنے کے لیے کون کون سی بکس آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہیں چاہے آپ پی پی ایسی میں اپیئر ہو رہے ہوں ایف پی ایسی میں اپیئر ہو رہے ہوں کے پی ایسی میں ایس پی ایسی میں وٹیور جس ٹیسٹ میں بھی اپیئر ہو رہے ہوں تو ایجوکیشن اور پیڈاگوجی کو پڑھنے کے لیے کون کون سی بکس جو ہیں وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے اس سے پہلے کہ میں ان چند معروف اور جان ایپورٹنٹ بکس سے آپ کا تعارف کراؤں میں آپ کو یہ بات بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ بک ہر اچھی ہوتی ہے لیکن جو ٹیسٹ پرپس کے لیے بک ہوتی ہے یاد رکھیں اس کے لیے ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے ایک فیکٹر بہت زیادہ اہم ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس کا اس کی اپنی کریڈیبیلٹی کتنی ہے یوں نہیں ہو سکتا کہ جس نے بھی کتاب لکھی اس کی کتاب مارکیٹ میں آئی تو اس میں سے پیپر بھی آ جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا اس رائٹر کی اپنی کریڈیبیلٹی اپنی ورث اپنا ریسرچ اپنی ذات بھی بہت بڑے مانی رکھتی ہے کیونکہ ڈیفرنٹ انسٹیٹوشنز ان لوگوں کے کام پر ان لوگوں کے ریسرچ پر ڈرسٹ کرتے ہیں اس وجہ سے ان کی بکس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے تو یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس لیے ہر وہ بک جو مارکیٹ میں آتی ہے وہ ایکوال ویلیو کی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہو گیا تو اس فیکٹر کو آپ جب بھی آپ کسی کمپیٹیٹیو اگزام کی تیاری کریں تو اس فیکٹر کو آپ نے ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے اس کی اپنی ذاتی ورث کتنی ہے ٹھیک ہو گیا تو آج کی ویڈیو میں چلتے ہیں کہ پی پی ایسی ایف پی ایسی کے پی ایسی اس پی ایسی یا ڈیفرنٹ انٹیس وغیرہ کے ٹیسٹ میں ہٹر لیکچر ایڈوکیشن وغیرہ کے امتحانات اور ٹیسٹ کے لیے آپ کو کون کون سی بکس کا سہارا لینا چاہیے تو سب سے پہلے جو بک میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ پرویزک بال صاحب کی کتاب ہے کوالیفائی بی ایٹ یاد رکھیں البتہ یہ بک بیسک کونسٹیپس پر مجتمیل ہے ایڈوکیشن کے لیکن یہ اہم بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے جو بک میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کی تیاری سلسلہ وار کن بکس سے گزر کر ہائر لیول تک جانی چاہیے تو اس میں سب سے پہلے آپ کو جس بک کو کور کرنا چاہیے اگر آپ انجوکیشن میں انٹرسٹیڈ ہیں تو یقینا یہ بک آپ زیادہ ٹائم میں کور نہیں کریں گے اور آپ کو ان کی آپس میں انٹیگریشن اور جو بھی ان کا ریلیشن چیپ ہے وہ بھی بسکلی سمجھ آنا شروع ہو جائے گا تو پہلی بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا ڈیٹ ویل بی کوالی فائی بی ایٹ ابجیکٹیو ڈائپ جو ہے ڈائٹس بائی پرویز اکپال سیکنڈ بک جو میں آپ سا آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہوں گا ڈائٹس ڈا ادھر ورزن آف ڈالی فائی بٹ ڈیڈی ایم میٹ کوالی فائی ایم میٹ کا جو ابجیکٹیو ورزن ہے اس کو پھر آپ پڑھیں اس کو ریٹ کریں وہ آپ کو مزید ایک نیکس لیول پر لے کے جائے گی اگرچہ بہت سارے کانسٹرپس بہت ساری چیزیں بہت سارے خیالات اور بہت سارے مٹیریل اور کانٹینٹ سیم ہیں کچھ چپٹرز کی ویریشن ہے اضافہ ہے تو اس طرح جو ہے آپ اہستہ اہستہ گریجوالی ایک اچھی اور بہتر تیاری کی طرف چل پڑیں گے اسی طرح تھرڈ بک جو میں آپ تمام لوگوں کو ریکومنڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے قوالی فائی پرسونا یہ کتاب میرے پاس موجود ہے اس کا تھوڑا اولڈ ورجن ہے میرے پاس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا نیا ورجن مارکیٹ میں اویلیبل ہوگا جہاں پر لکھا ہوا ہے آہ سوری یہ بھی قوالی فائی پرسونا ٹھیک ہے تو یہ بھی بیسیکلی پرویز اقبال صاحب کی کتاب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ خاص طور پر ہیڈ ماسٹر اور ہیڈ میسٹرز کی پریپریشن کے لیے بہت اچھی کتاب ہے زبردست قسم کی کتاب ہے ایون کے آہ ایس 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 ٹی ایڈوکیشن کے لیکچر شپ کے لیے بھی بہت اچھی کتاب ہے لیکن بل خصوص جو ہے ہیڈ ماسٹر ہیڈ میسٹرز کی پریپریشن کے لیے میں سمجھتا ہوں اسے دیس ایس ون اف دا ٹاپ گلاس بک اور اس میں میرے خیال میں ٹوٹل چپٹرز ہیں سارے پڑھنے والے نہیں ہیں کچھ چپٹرز جو ہیں وہ ایڈیشنل ہیں ان کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کون کون سے چپٹرز جو ہیں وہ ان کے پڑھنے والے ہیں یا پڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ ادھر بک تھی جس کو میں نے آپ کو بتانا چاہا کہ یہ آپ لازمی پڑھیں لیکن جی آپ تب پڑھیں جب آپ اس سے پہلے کوالیفائی ویڈ اور کوالیفائی ایمیٹ کو پڑھ چکے ہوں تو اس وقت آپ پرسونا کوالیفائیڈ کو پڑھیں تو پھر اس آپ کو پڑھنے میں بہت زیادہ مزا آئے گا چوتھے نمبر پر میں جو بک آپ کو ریکومنڈ کرنا چاہتا ہوں چلیں اگین ایک اور بک بہت ہی فیمس بک ہے جو اب ہم نے آپ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کی ہے اور اس کا پی ڈیا فرزن بھی ہم نے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہے بکھر ایڈوکیشن اکیڈمی کے نام سے تو کرکس آف ایڈوکیشن کرکس آف ایڈوکیشن بہت ہی ایمپورٹنٹ بک ہے نٹشل میں ہے ٹھیک ہے اور یہ محمد نظیر صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اس میں بیسکلی آپ کو کچھ چیزوں کا ایڈوانٹیج ملے گا کہ اس میں جو سبجیکٹیو پارٹ ہے وہ اس کو بریفلی ایڈوکیشن کو جو سبجیکٹیو پارٹ ہے وہ چپٹر بے چپٹر اس میں بریفلی شامل کیا گیا ہے کرشپس کو بڑے پریسائز انداز میں جتنا ممکنہ طور پر اس میں اس کو ایسیلی سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو آی اائی اوڈ سی اس اس one of those books that must be forward for the learn enough pedagogy and to appear in the competitive exam. اس کو بھی آپ لازمی فالو کریں. بلکنے اگر پڑ کریں اگر مختلف ہو کنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بک کو ہے آپ کو انٹرویس کرانا چاہوں گا یہ qualified guide ہے headmaster headmistress کا لیکن یہ revised version ہے اس کو بھی ہم نے distribute کیا ہے اپنے چینل کے تھو آپ لوگوں کے درمیان تو یہ بھی بہت important book ہے یہ بھی پرویز اقبال صاحب کے لکھ ہوئی ہے لیکن اس میں دو چیزیں آپ کو ملیں گی ایک اس میں جو چپٹرز ہیں اس میں کچھ additional questions دی ہوئے ہیں تھوڑے سے مشکل ہیں تھوڑے سے tough ہیں وہ ہم نے اپنے بکھر ایڈکیشن اکیڈمی کے چینل پر جو ایڈیشنل question ہے وہ ایڈیشنل question جو qualified b8 اور ایم ایڈ میں already اس کے کچھ حصے موجود ہیں اکثر اس کے جو ہیں qualified b8 اور ایم ایڈ کی جو پہلے book ہم انٹریڈیوز کرا چکے ہیں اس میں موجود ہیں لیکن اس میں کچھ ایڈیشنل اسی چپٹر میں کچھ ایڈیشنل questions بھی دیا گئے ہیں جو ذرا مشکل ہیں تو ہم نے ان کو اپنے اس بکھر ایڈکیشن اکیڈمی کے platform پر easily بقیدہ طور پر سمجھا کر آپ لوگوں کو حال بھی کرایا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کے subjective portion بھی تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ دیا ہوا ہے تو اس طرح آپ کو ایک next level پر یہ book لے جائے گی جس کو کہتے ہیں qualified guide یہ بھی پرویزک باز صاحب کی ایک کاویشنل اس کے علاوہ ایک اور book جو میں آپ کو recommend کرنا چاہوں گا لیکن ساری کی ساری book میں آپ کو یہ recommend نہیں کروں گا اس کے صرف پہلے تین chapter میں آپ کو recommend کروں گا اور وہ بھی ان کی بہت brief اور selective study جو ہے وہ recommend کرنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بکھر ایڈکیشن اکیڈمی سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ نے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں جاتے میں ایک اور گزارش بھی کروں گا کہ بہت سے لوگ مختلف ویڈیوز کے comment section میں جا کر کچھ سوال پوچھتے ہیں تو اندازہ نہیں ہو پاتا کہ سوال پوچھا جا رہا ہے comment میں یا کوئی commentary پاس کی جا رہی ہے یا کس رائے کا اظہار کیا جا رہا ہے تو find out کرنا بہت سارے comments میں مشکل ہو جاتے ہیں تو اس purpose کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ kindly instagram کا link جو ہے میں description میں ڈال دوں گا تو instagram پر آپ follow بھی کیجئے اور وہاں پہ آپ کر آپ کی کوئی بھی queries ہو کوئی بھی question ہو وہاں آ کر پوچھیں انشاءاللہ میں وہاں پہ بالخصوص وہ سوال کر جائیں گے تو مجھے آسان ہی ہوگی کہ میں کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالات کے جواب دے سکوں تو instagram کے ڈی میں اس کے description میں اس کا link send کر دوں گا آپ سے گزارش کروں گا کہ اس کو follow کریں اور پھر وہی پہ ہی جا کر question کریں تاکہ اچھی طرح میں آپ کو بروقت ان کا answer کر سکوں تو جو next book میں آپ سے share کرنا جا رہا تھا وہ ہے جی علمی capsule education یہ book ہے جی علمی کی جانب سے capsule education کے نام سے یہ book print کی ہوئی ہے اور رائے منصب علی صاحب کی یہ کاوش ہے ٹھیک ہے تو اس بظاہر دکھنے میں ایک چھوٹی سی book ہے لیکن اس میں بہت زیادہ مواد ہے bullet form میں اس کا مواد ہے ٹھیک ہے اور اس میں material اور content بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں یہ recommend نہیں کرتا کہ interview purpose کے لیے آپ اس کو پورا پار ڈالیں بلکہ اس کے جو پہلے تین chapters ہیں ان کی بھی اگر آپ تھوڑی سی ایک دفعہ go through کریں اور کچھ important questions کے ان کو highlight کر دیں ٹھیک ہے تو پھر انہی کوئی دوبارہ پڑھیں میرے خیال میں اگر تین chapters کو آپ پڑھ لیں ان میں سے filtration کر لیں ان کی تو hardly بہت ہی کم سوال رہ جائیں گے لیکن وہ سوال کچھ اہم ہے بعض اوقات papers میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے میں نے دیکھا ہے کہ مختلف papers میں جہاں سے سوال اٹھائے گئے تھے تو اس کے پہلے تین chapters وہ تمام لوگ آپ لازمی کریں اور اس میں چھانٹی کر لیں اور اس کو بھی پڑھتے رہیں اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا اگر آپ لیکچر شیپ ایڈوکیشن پیڈاگوجی میں انٹرسٹڈ ہیں تو پھر بکس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ چینل بھکر ایڈوکیشن اکیڈمی انشاءاللہ ہر موقع پر آپ کیوں ایک اچھی سروس فرام کرتا رہے گا تو ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اس کافش کو دوسروں تک بھی پہنچا سکیں اور دوسرے زیادہ سے زیادہ ہمارے ویورز لوگ فائدہ اٹھا سکیں تو یہ بھی ایک آپ کو میں ایک سیجیشن دوں گا کہ ان بکس کے ساتھ ساتھ آپ نے بھکر ایڈوکیشن اکیڈمی کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے اس کو آپ نے لائک کرنا ہے اپنے سوالات اپنے آرہ کا اثار آپ نے ضرور کرنا ہے اور خاص طور پر آپ نے جو بھی سوال پوچھنا ہو تو اگین میں آپ سے گزارش کروں گا کہ انسٹاگرام پہ فالو کر کے وہاں پہ آکے پوچھئے تاکہ میں آسانی سے آپ کے سوالوں کا جواب دے سکوں تو یہ تھی چند بکس جو میں آپ سے شیئر کرنا جا رہا تھا امید ہے آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آنے والے کچھ ویڈیوز میں میں سین پبلک سرویس کمیشن کی جانب سے جو پیپر کنڈکٹ ہونے والا ہے مارچ میں ہیڈ ماسٹرز کیعنا میں لیکچر ایڈوکیشن کا اپکمنگ دیس میں وہ کنڈکٹ ہونے والا ہے تو اس کے لیے میں مٹیرل کلیکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں وہ مٹیرل ویسے تو سندھ کے لیے لیکن سب کے لیے ایکوالی بینیفیشل ہوگا یہ نہیں ہے کہ وہ مٹیرل دوسرے بورٹس جائیں یا دوسرے کمپیٹیو انسٹیٹویشنل وہ وہاں سے مواد نہیں دے سکتے تو سب کے لیے ایکوالی بینیفیشل ہوگا تو انشاءاللہ اپکمنگ ویڈیوز میں میں اس سوال سے ویڈیوز شیئر کروں گا تو بکر ایڈوکیشن اکیڈمی کے ساتھ جڑے رہیے میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی وناصر ہوں اللہ حافظ